رب شرحلی صدریم ویسرلی امریم وَهْلُ الْاُقْدَطَ مِلْ لِسَانِيمِ يَفْقَهُ قَالِيمِ رَبِّ زِدْنِي أَلْمَلْ رَبِّ زِدْنِي فَاحْمَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی و اولا بالمومنین من الفسهم وَازَوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ علف ایک یاری سچے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں تے کلمے جے آنئیوں ویرد کوئی تے جندے ویچ حقیقتاں ساریاں تے جنا رب دیرا پلا چھوڑے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں محمد بوٹیاں چوٹھایاں جاگ ساراں اوہ کملی والے دیاں سچیاں یاریاں ہر قسم دی حمد و صناب اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد رد و سلام سید الاولین والاکھرین امام القبلتین امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الدنہ ساری کائنات سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص دوستو بزرگو بھائیو اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گھر گزر دور دے اندر اپنے گارد و جمع فرمایا ہے دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگہ علیہ اندر قبول و منظور فرمائے اور میرے مولا کریم سن سنا کے عمل کرن دی تفیق نصی فرمائے ماہ رمضان دا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے اج الحمدللہ سمہ الحمدللہ اٹھارمہ روزہیں دعا کرو اللہ پاک سارے روزے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے محترم بڑے پیارے بھائی جان منیر پوٹا صاحب اس مسجد خطیب یایا صاحب پائی زید زید وٹو صاحب بے انصر انمول صاحب اور اس مسجد دی پوری انتظامیہ میں دعا گو ہاں یا اللہ انہ دے مال جان اندر برکت فرما دے سارے کیا دعا امین ہیں یا اللہ جنہ ساتھی آئینے جو مغنے نہیں عطا فرما دے بھائیوں میرے ذمہ انوان لگایا گیا ہے سیرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ستارہ ماہ رمضان اے دنیا فانی تو کوچھ کر گئیا وفات پاک کو نا دیوئیے ستارہ رمضان واج ہے اٹھارہ رمضان تی اوز مناصبتنا انشاءاللہ ہو لذیذ میں توڑے سامنے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نادہ تذکرہ خیر کرنا جانا جنہیں آئے ہو دل جمینال محبت اور پیارنال بیٹھنا انشاءاللہ والعزیز رور فیادہ ہوئے گا میں دیکھ رہا ماشاءاللہ بنگلانگو گیرہ تو بھائی یحییہ صاحب تشریف لے کے آئے نہیں دردر ساتھی خان پورت بھائی وکاس جنہیں آئے نہیں اللہ آنا قبول فرمائے جے میں دنیا دی مادہ نا فرمان بندہ جنہ چے نہیں نہ جا سکتا اے میں اوس مادہ نا فرمان بندہ بھی جنہ چے جا سکتا نہیں جا سکتا قرآن کہیں دا ہے اللہ پاک فرمان دنے ان نبیوں اولا بالمومنین مل الف سے ہم مومنانو نبی پاک دنال زیادہ پیارونا چاہیدہ نبی مومنان دے بلکل قریبے بلکل عزیزے او نادیاں جاننا نروی عزیزے کینہ کو پیار ہے آمینہ دے لال ساری کائنا دے سردار پیغمبر فرمان دنے واللہی لا یومن آہدکم حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی و والدہی و ناسی اجمائی مہینو واللہ دی کس میں انہی دیر تک توڑا کو مومنی او سکدانا کینہ دیر حتی آگونا احبہ الیہی من والدہی و والدہی و ناسی اجمائینا جنہی دیر تک آف دے ماں پیاں تو وعد کے آف دے بیوی بچیاں تو وعد کے میرے نال پیار کرنوالانا بن جائے اللہ دی قسم میرے پیغمبر پیار ایمانی جندہ پیار کوئی نہیں اوندہ ایمانی کوئی نہیں سولت آنال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر حضرت عمر نو کیاں لگے عمر سونے آم میرے نال کننا کو پیار کرنے حضرت عمر کیاں دنے میں بھو باں میں اپنے ماں پیاں تو وعد کے آف دے مال تو وعد کے بیوی بچیاں تو وعد کے میں توڑنل پیار کرنا آف فرما دن عمر آف دی جان تو وعد کے پیار کرنے کی نہیں کرداؤ عمر سچا مسلمانے جیڑی گالت دیلتے زبان تلے آئے نام تے مومن دی نشانی بھی ہے جیڑی گالت دیلتے ہوئے او زبان تے ہوئے جو زبان تے ہوئے اوئی دل اندر ہوئے عمر کیاں لگے سونے آم آف دی جان تو وعد کے پیار کوئی نہیں کرداؤ آف فرما دنے عمر حال تو پکا مومن نہیں بنے آئے عمر فوراں کیاں لگا سونے آم اگر گال لے پھر آف دی جان تو وعد کے میں تونوں پیار کرنا آف فرما دنے مومنہ دیاں روحانی ماں وانے جندرہ کے والے آتیریاں ماں وانے میریاں ماں وانے آج انہاں ماماں وی چھو میں توڑے سامنے امی آشا صدیقہ دا تذکرہ کرنا چانا کون امی آشا جنانو دو ہزار دو سو دس دیسان زبانی یادنے امی آشا صدیقہ کون میں شا جا پڑ کے ویخم صحیح البخار شریف آف رما دنے آشا تیری صورت ایک ریش میر مال ویچو لیڈ کے میں نو خواب اندر وخائی گئی نام اے شام میں ویخیام سیورت تیری نظر آئی نام تیو خانوالا ایک دنوی خاندائم دجھے دنوی تیسرے دنوی تی کینوالا کیندائم سونے آم آ تیری دنیا دیوی بیوی اے تی جنت دیوی بیوی اے آ فرمان دنے اے شام میں رو مال پرے کی تام ویچو میں نو تیری تصویر نظر آئی نام میں یا خیان جے رب بولو ایم تی عائشہ میری ضرور بیوی بنے گی اللہ اکبر اللہ ثابتوں پہلی بیوی میرے پیغمبر دی حضرت ختیجہ تلکبران رضی اللہ تعالی نہا اے نادی عمر چالی سالے میرے پیغمبر دی عمر پچیس سالے اللہ اکبر اللہ اور اے ناوی چوالا پاک نے چار بیٹیاں دو بیٹیاں اتا فرمائے ناغ تیسرا بیٹا میرے پیغمبر اللہ پاک نے بی بی ماریا کبتیاں اتا فرمایا مدین نے جا کے ثابتوں پہلا اللہ پاک نے بیٹیاں اتا فرمائی ناغ نا میرے پیغمبر پیغمبر نے زین نمبر رکھے پھر اللہ پاک نے بیٹیاں تا فرمائی نا میرے پیغمبر نے حضرت پاک پیغمبر نے بڑے پیارے نام رکھے نے کمالا کر چھڑیانے حصولت آنا نام رکھے اور تیسرے نمبر تے اللہ پاک نے پھر بیٹیاں تا فرمائی نام ام کلسوم رکھے پھر اللہ نے بیٹیاں تا فرمائی نام نام فاطمہ تزہرہ رکھے بیٹاں تا فرمایا نام عبداللہ رکھے پھر بیٹاں تا فرمایا نام قسم رکھے بیٹے میرے پیغمبر دے بچپن دے اندر افوت ہو گئے بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں اے جوان بھی ہویاں انا دے نکاح میرے پیغمبر نے عاب کی تے اے تے اللہ دیاں مردیاں پیتیاں دے تے اندیاں مردیاں پتر دے تے اندیاں مردیاں اللہ دا قرآن کہیں دے یا حب لی مئی شاہ انا سو وی حب لی مئی شاہ او زکور اے پتران دی فوج دی تی حضرت یا کوب نو او نیری آئی تیاں دی تیاں لوت مبوب نو تیاں تے پتر دی تے نبی ای یوب نو تے کئیان دی تا کو جن نا ہی نبی شویب تے پتر کوئی نا اللہ دی مردی نا نبی شویب تے پتر کوئی نا پیاتیاں بکری چار دیاں پلا نائسی شویب دا دل کردا چکھے لزتاں ایسے بہار دیاں پرنا مشرکاں اکل دیاں انے آنے شانہ سمجھیاں نایی کردیں غار دیاں اوہ ہنجوان دے باوین لاکھ موتی رولنے اے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اے اللہ نے مکار کمال چھڑیاں ایک ایک دانے ویچوں سیٹاں کڑیاں اگ خام چموتی جڑے گول گولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اے مرضیاں میرے اللہ دیاں بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں جوان ہو گئیاں بیٹے میرے پیغمبر دے بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے پہلی بیوی میرے پیغمبر دی حضرت ختیجہ تلک برا دوسری بیوی میرے پیغمبر دی حضرت خول پیغمبر کو لائیاں آف فرما کے کہیں لگیاں سونے آنکھ کی آلے آف فرما لگے نکھ خول ختیجہ فوت ہو گئی میری بڑی وفادار بیوی میرے دو خدر دی سانجی میری بیوی میرے یارو یہ دو خدر دی سانجی بیوی اے 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 ٹر جائے تے پھر پتا لگ دائیں انہ بابیاں کلو پوچ کے ویغنا اللہ اکبر اللہ حضرت خول کہیں لگیاں اللہ کوئی اور بھی دے دے گاں آف فرما دینے اللہ ضرور دو گاں حضرت خول کہیں دینے سونے آنکھ ایک سودہ بنت زمین رضی اللہ تعالی نام ایک حضرت یا شائن صدیق دے بیٹی آف فرما دینے خول جاؤ پتا کرو اگر گال بن جائے تو میں محمد کا کر لوں گاں صلی اللہ علیہ وسلم گال موک دی مقاد آنا حضرت خوزر خول نے گال کی تھی سودہ بنت زمین دین آل میرے پیغمبر دا دوسرا نکال سودہ بنت زمین دین پہلا نکال حضرت ختیجہ تل کبرا دین آل دوسرا نکال سودہ بنت زمین دین آل تیس رن کال عمیہ شاہ صدیق دین آل رضی اللہ تعال آل 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 عمیہ شاہ دی عمر چھ سال میرے پیغمبر دی عمر ترون جا سال شوال دا مہین جمع آد کا لوگ محر مندر شاہ دیا نئی نا کردے رسم نئی نا منان دے میرے پیغمبر دے دور اندر لوگ شوال دے مہین اندر شاہ دیا نئی سی کردے رسم نئی سی منان دے میرے میرے پیغمبر نئی شوال دے مہین اندر شادی کر کے لوگ دیا رسم مک چڑ دیا لوگ دیا رسم ختم کر چڑ یان اللہ اکبر اللہ تے پانچ سو در حق مہر بنیا میرے پیغمبر نے تینہ سال تو بعد امی آش دی عمر نو سال تے میرے پیغمبر نے اپنی بیوی بنا کے یعنی رخشتی کر کے مدین اپنے کار لائند اللہ دے پیغمبر نو امی ایش نل پیار امی میرے پیغمبر نل پیار تے میرے بیوی دا پیار ہونا ہی چاہی دے محبتہ ہونے چاہی دیا نے جندرہ کے والے مزاق نہ سمجھ ایم گل نا کر بھئی پیار دیا گل نے ایک دن میرے پیغمبر دوڑ لان دین امی اش دن آل دوڑ لائی میرے پیغمبر نے میرے پیغمبر ہولے ہولے پچے نے امی آش گے نکل جان دیان تے پھر ایک دن دوڑ لائی میرا پیغمبر گے نکل گیا آنا آ فرمان نے شام اوز نال بدل آل دھائی نا پیار دیا گل نے سون لائے دوست آم اللہ دے پاک میرے پیغمبر دروت بوتا بوتا پڑے کرو جیڑا بندہ نبی پاک دے دروت پڑھ دا اللہ تین مقام تا فرمان کنے مقام دا دس گنا مواف دس درج اللہ بلان دا فرمان دی ایک اور گال سون لو کی غوی بندہ مزرگ مڈی مائی پریشان اولاد معامل اندر پریشان تیشتے نہیں ہو رہے سن لو نبی پاک تے قصر درود پڑھ تیرا کام اللہ سارے معامل اللہ فرما دے گا کسی بھی کم مڈی کسی بھی کسی جید کم مڈی نبی پاک درود پڑھ تیرا کام معامل حلق رب العالم تے میرے پاک حال کمیز میرے پیغمبر نہیں پائی تے بندی پایا تے امی یاشا جو ماند آٹا پھڑا تے میرے مصطفیٰ سوڑ دی تا اللہ اکبر اللہ اگر آٹا سوڑنا سیم تے نونتو پہلے سوڑ دی پیادنیا گلان تے سارے رہنگا بندہ کھن آکے باہر نکلے بی بی سٹے ہاں آٹا تے لائے سوڑ جائے گا اللہ اکبر اللہ ایند نئی مولا خادم روم نے بڑی پیاری گل کی تی فرمان دے گین اے عورت یو جو خامد نوم رکھے رازیم عورت یو جو خامد نوم رکھے رازیم من نے عصد کول اشار آنو تے چوگی خامد دینو بہشت سمجھے وے کے کسے دے محال نام نار آنو تے جڑیاں چنگیاں مام آنو تیا نم مط آئے دین دیانے کھیڑیاں مط آن اکر اطر دیا مانے تین مط دی تین تی ایک گلد آزرات خیال رکھیں سارے جگ دے نال نہ بنے تیرین ایک سلط خامد دے نال رکھیں اللہ اکبر اللہ اصول تیان نال پیار دیا گل سن رہے آسان تے میرے پیغمبر اپنی بیویاں نال ان صاف کرن والے میرے پیغمبر جو دومی سفر تے جان دے اپنے بیویاں دے درمیال کر پال ان دے تے جن دا نام نکل دا میرے پیغمبر ان نال کے چل جان دے آپ نے کر را پا یا نام ام یا شا صدی کا دا نکل آیا نام آگور کر آج دوستو اللہ دے پاک پیغمبر دے نال چھین سو بند میرے پاک پیغمبر دے نال جا رہے ہیں ہم ہی آشا بھی جا رہی ہے تے غزوہ بڑی مصطلق یا غزوہ مری سام ایز مقام تے پہنچ نام آگو چوی ہزار دی فوج تے میرے پیغمبر دی تھوڑی فوج اللہ پاک دیا کرنی آنے نام اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نوم فتح تا فرما دی تی اللہ اکبر اللہ چھین سو بند کئیدی بنا لیا گیا تے کن ہزار بکری مال گ نیمت اندر ای دی مل گیا ہول میرا پیغمبر واپ سار رات پا گئی میرے نبی نو رات پا گئی نبی پاک نے صحابہ نو کم دی تا صحابہ ای تے خیم لگ گئی خیم لگ گئی امی اشاب آن کر دیا نیم ادی قرآن دا وی لائی مین پی شا با ی قضائ حاج ات واس تے میں اٹھ پائی نام میں ہدو چوم با نکل آئی تے تھوڑا جا دور چلی گئی تے جان لگ آم میں اپنی بین آسمان دے گول ایک سون دام ہار مان کے لے گئی سین میرا ہاتھ وج آم ہار ٹوٹ گئ آم ہار ڈگ پی آنا ہار لبدا کوئی نی پی آم ہار لبدا لبدا آم میں نو دے روگی ایدر کافل والے آم آواز آرہی آن ار رحیل ار رحیل ار رحیل جلدی کرو کوچ کرو نام امی آشا فرما دی آن میں نو ہار لبدا لبدا دے روگی نام میں واپس آئی نام تے کافلہ جا چکے آسیم میں اوتے آکے لیٹ گئی جی تھے میرا اونٹ بیٹھا آسیم اوتے آکے لیٹ گئی میں نیند آگ گئی میں سو جا نیام ہم ہی آشا بیان کر دی آن اللہ دے پیغمبر نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی سیم کہ تُو دین چڑے آن آئے کافلے والے دی کوئی ڈیگی ٹٹی شا آئے 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 صفوان بن موطل رضی اللہ تعالی آن آم اے دین چڑے آنا اے نا نیوے خیام ہم آشا لیٹی ہوئی سوٹی ہوئی تے کیا دیکھ این آل اللہ ہی راج یوں ہم آشا فرما دیا نیم انہ انہ لیلہ پڑی نام میں نو جا گئی انہ اونٹ بٹھا دی تا میں اونٹ سوار ہو گئی پر دیا ایت اتران توں پہلا اگر میں نو وے خیان تے صفوان بن موطل نو خیان انہ اونٹ بٹھا دی تا میں اونٹ سوار ہو گئی انہ مہار پکڑ لئی ایت ایت رو پہن دائن آن غالبات ہوئی کوئی نہیں انہ پوچھ یا کوئی نہیں میں دس یا کوئی نہیں غالبات ہوئی کوئی نہیں آسی کافل والے آن دے نال آن دو پیر دا وے لائے آسی کافل والے آن 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 کافل آن 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 ہوتوں ہو رہے ویچوں ہو رہے میرے پیغمبر ممبر تے بیٹھ کے خطبہ رشاہ فرما رہا ہوں دے ویچوں اٹھ کے لوگانو چیر دایا ممبر دی بائی پھڑ کے گیندان او لوگوں میں نو اللہ دی قسم محمد سچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے باہر جا کے بکواس کردان اللہ اکبر اللہ اے بائی مانا اور بھی کافی ٹولا منافکان دان درہا گے پیچھے قدیمی نا گیندان اللہ اکبر اللہ اے نانے بے خیام عبداللہ بنو بھائی کیا لگا اے کونے لوگا نے خیام اے صفوانڈن وطلے نام تے امی ایشا سے دیکھا پیچھے رہ گئی سیم سیانے بندے بیٹھے ہو میں شارے کنائے نال گل کرنا چاننا اس بائی مان دی زبان کون پڑے اس منافک دی زبان کون پڑے ان جناب ہو لے ہو لے اپنے بیلی اندر گل مشور کر دی تینا جڑی امی ایشا سفوانڈن وطل دے نال پیچھے رہیے کونہ کو گل ہگئے استغفراللہ امی ایشا صدیقتیں انہیں بہتان لہ دیتا ہو لے ہو لے میرے پیغمبروں تلامہ پہنچیاں ہو لے ہو لے میرے نبیوں پتہ لگ گیاں میرے پیغمبروں بڑے پریشانے ایک مہینہ گذر جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اصول لنا ہمیں ایشا فرمادیاں نے میں امی مستا دینا لے انجھ کر کے کروں با نکلینا قضائے حاد دوا سے گئینا امی مستا نو ٹھڑا آیا امی مستا کیا لگیاں ہلا کا مستا امی مستا تن ہلا کو جائے نام میں کہا نہیں امی مستا مستا نو کیوں پھی گالیاں دے نئیم کیوں بدواماں دے رہیم امی مستا کیا لگیاں نیاشا بولی ام تینوں پتہ کوئی نہیں مدینے میں جا آگ لگی ہوئی ام تینوں پتہ کوئی نہیں میں اکھیام کادی گالم اللہ اکبر اللہ دسیا گیاں توڑے تھے بہتان لگا گیاں امی مستا فرمادیاں نے میں نو بخاراں اور تیز ہو گیاں قضائے حادت بھی بول گئی نام میں کارائی نام میں وکھیام اگے اللہ دے پیغمبر آن دے آکے گھن دے اے ایشاں تیرا کی حالیں ہون میرے پیغمبر آن دے نئیم دروہ آن کے کہا دن دے نئیم قیفہ تیق یا ایشاں ایشاں تیرا کی حالیں حضرت ایشاں فرمادیاں نے میں سمجھ گئیم اے پہلے والا پیار نظر نہیں آ رہیام اے پہلے والیام محبتہ نظر نہیں آ رہیام اللہ اکبر اللہ امی ایشاں فرمادیاں نے میں سوچیاں میں نبی پاک گلوں پیکے جان دیا جاستہ منگاں گئیم اگر نبی پاک نے پیکے جان دیا جاستہ دے دیتیاں پھر نبی پاک نے پہلے والا پیار کوئی نے جنا جاستہ دیتیاں پھر پہلے والا پیاریں اللہ اکبر اللہ امی ایشاں کے لگیاں سونے آن اگر دوڑیاں ہی جاستہوں نے میں پیکے چلی جاوام آ فرمادین ایشاں جا چلی جا امی ایشاں فرمادیاں نے میرے پیارا ہیٹوں زمین نکل گئی نام میں پیکے چلی گئی میں کیا امی گال کیے ابو جی گال کیے میں نے دسوں نام میرا بابا میں نے تسلیاں دن دیم میری امام میں نے تسلیاں دن دیم ایدن و جناب دین چڑھ پے آنا تے ساری کہنا دے سردار پیغمبر ایویاں گینے میرے پیغمبر چار پائٹ لیاں کے بیگا اگھوڑ کریا دیا دوستوں ایتھے میں ایک عقید دیو گال کرنا چانا اللہ دے پاک پیغمبر سوال لکھن بیاں دے امام نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نہیں پتا ایشہ سچی ہے کہ مان اللہ چھوٹی ہے نام اگر میرے پیغمبر نام عالم الغیب اندام میرے پیغمبر دس دن دے نام میری ایشہ سچی ہے پھر پیچھے کیوں رہن دن دے نہ لے کے آ جان دے میرا پیغمبر امر کلو بچ دیم امر میں نو دس نام تیرا کی خیالیں ایشہ بارے حضرت عمر کے لگے سونے آن میں نو دس نام امی ایشہ دے نہ لے توڑا نکا کن نے کیتا ہے سونے آن اللہ نے کیتا ہے امر کے اندہ سونے آن چھے توڑا نکا اللہ نے کیتا ہے تے اللہ کے دیوی ماری شہ توڑے واہ تے پسندی نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ اے سونتے آن دے نال اللہ دے پیغمبر آگینے میرا نبی چار پائیتے آن کے بیگے ہیں آپ فرمان دے نیم بخاری جی لفاظ آن فرمان دے نیم ان کنتے الممتے بھی زمبن فتو بھی اللہ نیی ایشہ جے غلطی ہو گئی ہو اللہ کل موافیاں منگ لے نیی ایشہ جے گناہ کر بیٹھی ہیں اللہ کل موافیاں منگ لے امی ایشہ کیاں لگیاں سونے آن اگر میں آنگھاں میں سچیاں شاکتے تنوں پہ ہی پہنے پر میرا ماملہ کیاندیاں نے میں نے یوسف پیغمبر دے باب دا نائی پل گیا نا میں آنکھے آنگھ میرا ماملہ حضرت یوسف علیہ السلام دے باو والا ماملہ یکوب علیہ السلام والا ماملہ کیڑا ماملہ فسحبر الجمیل والا المستانوم اللہ ماتا سے فون میری آفری آدم اللہ گینے میں اللہ گئے اپیلا کرنیاں میں سپریم کوٹ گئے اپیلا کرنیاں سب تو وڈی عدالت گئے اپیلا کرنیاں اللہ ہوں اکبر اللہ تے جدو بندام اللہ دے دھرت آجائے نام اللہ نہیں ہو خالی موڑ دام امیہ شاہ فرماندیاں نے میں کنڈی ارش والے دکھڑ گیا دیتی نام اللہ سونے آم تے نوتا پتہ نام میں سچیاں کے جھوٹیاں اللہ میری آفری آدم تیرے گینے اور سونے جندرہ کے دباسیان میرے ویران اللہ تا خود لان فرمارانے میرے بندے میرے کل مانگ جو مانگیں گا تا فرما دیں گا اچھی کہا دے سبحان اللہ اللہ تو خود گارانے ہویا جا مانگ لے جو کجا چاہنا آئیں مار جو مدینے جا کے کھیک سکتے ہو سبحان اللہ اللہ دے بندے ہو مدینے جانا چاہنا دے ہو پکی گار جانا چاہنا دے ہو تے رمضان دا مہینہ سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان چھے عمرہ کردہ ہے او ایمین جنہیں میرے نرحال کے بیت اللہ دا بڑا حج کردہ ہے اللہ یا اللہ جنہیں آئے نے میرے سمیت سارے انہوں نے کر دیا زیارتہ نصیب فرما دے مکہ دا شان والا نا پھر ہو جائے گا مکہ دیئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا شہر پھر میں کیوں نہ کماز گلہ گئے تیرا مکہ شہر نرالائے تیرا مکہ شہر نرالائے جی تھے جمعہ کملین والائے دل کردہے زمزم پینے نو رب اللہ چل مکہ تے مدینے نو نال روشن کر ساڑے سینے نو رمزان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے دل کردہے ایسے جینے نو رب اللہ چل مکہ تے مدینے نو اللہ تو خود گہرانے ہمیں آشانے اللہ دیکھنڈی گھڑ گائی نا اللہ تو خود گہرانے اللہ تو خود گہرانے اللہ تو خود گہرانے تیرا رب ہاں شہر مانائے اللہ تو خود گہرانے اللہ تو خود گہرانے اللہ تو خود گہرانے اللہ اللہ رمات جاگ دا مینک دے سوندان اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم لا تاخذوں سناتوں والا نوم رمات جاگ دا مینک دے سوندان راکھی جاگدی گران انگلوں دا نہیں تو پھر بھی میرے دارتے اوندہ نہیں کہو لا الہا اللہ کیوں لبنے بیا بانے اندر میں توس دا ہاں تیری جانے اندر ذرا ویغ تیمار تیانے اندر کہو لا الہا اللہ سونے آم اے جندرہ کے دیویر پوچھنا چاہ رہنے ایم پی اکل جانا ہوئے توفے لے کے جانا پہندے توفے لے کے جانا پہندے اللہ سونے آم جے تیرے کو لائے تکی لے کے آئے اللہ پاک فرمان دنے او کھالی ہاتھ آمیں چولی پار دے ماں تے نمال اولاد تے زار دے ماں تے نمال اولاد تے زار دے ماں تیری ہر مشکل حال میں کار دے ماں اکل بند کے کرنا اے ویاں لگ گئے میرے پاک پیگمبر تھے اللہ اکبر اللہ امی آشا فرمان دیانے میں سمجھ گئیم کونہ کوئیم میری گل ہوئے گینا اسحولت آن آلم اللہ دا قرآن علال فرمارے ہیں ان اللزین جاؤ بالفقیم اثبت ملکم لا تاسبو شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئی ملہم اکتاسب من الاسم واللزین تولا کی براہو ملہم لہو عذاب العظیم اگل اللہ پاک فرمان دینے لولا ایج سمیت موہو زن المومنون والمومناتوں بے الف سے ہم خیروں وکالوں حازہ افکم مبیر اگل اللہ دا قرآن کہندہ ہے اللہ اکبر اللہ لولا ایج سمیت موہو کل تو ما یکونو لا نام ما یکونو لا نام انا تکل ما بے حازہ سبحانہ کا حازہ بہتان العظیم اللہ پاک فرمان دینے سونے یاں جی میں میں تے توں گناہا تو پاکا میری ایشہ بھی پاکے میری ایشہ بھی پاکے سونے یاں جی میں میں گناہا دے تے سبر کل پاکا میری ایشہ بھی پاکے لوئے نوم لوئے نوم فی دنیا والا آخران جنہ نے میری ایشہ تے تم تالایا نے جنہ نے میری ایشہ نوم برا بلاک ہے او لانتی نے او دنیا تے بھی لانتا دے حق دار نے اگلے جہان میں او لانتا دے حق دار نے اللہ اکبر اللہ اگے اللہ دا قرآن کہیں دے ان اللہ زینان یارمون الموسانات الغافلات المومنات لوئے نوم لئے نوم فی دنیا والا آخران ولہم عذاب عظیم جوما تشحد علیہم علسینا طعم وعیدیہم وعرجلهم بما كانوا یاملون الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات وطیباتم لطیبینام وطیبون لطیبات اللہ اکم برہو نام بما یکون لہم اغفرتون وعرجل کریم اللہ پاک فرما دے نے میں ابو باب میری عیشہ سچی ہے تے سن لو اللہ پاک فرما دے نے میں بریاں بندیاں واسطے بی بیاں بریاں تیار کی تیانے تے بریاں مرد واسطے بریاں بی بیاں برے مرد واسطے اے سن لے اللہ نے کنون بنا دیتا ہے اللہ پاک نے ذابطہ حیات بنا دیتا ہے جے بی بی بری ہے تے بندہ برا ملے گا ہے جے بندہ برا ہے تے بی بی بری ملے گی جے بندہ نیک ہے اللہ دا قرآن کہندہ میں بی 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 نیکی عطا فرما ہوں گا اللہ پاک فرما دے نے میں بو باب اے لانتی نے بی ایمان میری عیشہ سچی ہے جو میں میں گناوا تو پاک ہے میری عیشہ بھی پاک ہے سبحان اللہ اور جدا انہاں لوگاں نے سنے آسین انہاں کہنا چاہے تھے حاضر بختان العظیم اے تا بڑا بڑا چھوٹ کڑیا گئے ہیں سن لو ادنا بی والا میری عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے بکواس کی تا جاندہ ہے اور حضرت عبقر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے بکواس کی تا جاندہ ہے سنو جنہاں امی عیشہ صدیقہ تا ایمانی مومن ہو سکتا اچھی والا مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ سادہ تا ایمانی جنہاں صحاباناں پیارنیوی مومن نہیں ہو سکتا جنہاں امت ہاتھ المومنی پیارنیوی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا صحابتوں پہلا میرے پیغمبر دی اہل بیاد نہیں تھے بیویاں نے میرے پیغمبر دیا اللہ اکبر اللہ آخری گل کریت گلم کا یہ نام ٹیم جاز نہیں دے رہا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیاشا دی وجہ کر کے اللہ پاک نے پوری کنات سان کر دیتا نام ایک ہور سفر ہے امیاشا فرمانیان نے کرا پایا نام میرا نکل آیا میں اللہ دے پیغمبر دے نال چل پہنیانا اللہ ایک بر اللہ امیاشا فرمانیان نے ہار میں پھر مانکے لے گئی نام ہار پھر لے گئی ہار گم ہو گیا ہار لبدا کوئی نے پیانا ہار لبدا لبدا میں انہوں دیر ہو گئی ساباوی لبرانے ہار کتھے پی ام اوڑ دے کچاوے تلے ہار پہ آیا پھر سوالا کھا نبیاں دے امامی نے اوڑ دے کچاوے تلے ہار پھر لبدا ہار کتھے پی آیا جناب صدیق نوم عمر نوم عثمان علی نوم نہیں پتا ہار کتھے پی آیا نام سابا تو وڑا تے والی کوئی نہیں ہو سکدا اوڑ دے کچاوے تلے ہار پھر لبدا ہار کتھے پی آیا ہار پھر لبدا اپنا سار مبارک رکھے آئے تیرام کر رہا نام ابو بکر آیا ہنجھ کر کے ہونج ماری امی ایشہ نوم میں ایشہ بیان کر دی آنے میں نو ہونجا دی تکلیف تا بڑی ان دن آئے لیکل میں ڈر دی لات حلان دی نیسا کر اللہ دے پیگمبر دی نید نہ خراب ہو جائے ابو بکر کے لگام نیا شام ہار جو نام آنے کے لیام کی وقت پا دی تائیم اثر دی نماز دا ویلیم ہیوی بڑی قیمتی لیٹ ہو رہیم اللہ اکبر اللہ اصولت آنال امی ایشہ دی وجان کر کے اللہ پاک نیم پوری امت تے شان کر چڑے آنا نماز لے ٹوری ایم پانی سابا کولوی کوئی نیم کریوی پانی کوئی نیم اللہ نے آسمان تو قرآن اتار دی تائیم اللہ پاک فرما دینے فائل لام تاجی دو مال فتہ یم مامو سائی دلن تیب آم لوگوں اگر دونوں پانی نامی لے پاک مٹی نتیم کارلو میں پورا سواب تا فرما دے آنگا تیمم کرنا کیوں ہے؟ در بکھو کئیوں نے یہی نہیں پتا تیمم کرنا ہے ایسا رہا بسم اللہ پاڑ کے نا تی ہاتھ مارنے دیوار تے کچی دیوار ہوئے یا دوار نڈن نہیں آگی تے کچھا ڈیلہ جڑا ہوندہ ہے اون ہاتھ مار کے رگڑ کے تے سامنے کرنے نے اے پھوک مارنی تاکہ اوپرلا کٹا چڑ جائے پھر ایسا رہا مارنے نے مون دے ہوتے تے کھبا ہاتھ سجے تے تے سجا مارنے کھبے تے پھر دعا پڑھ لیں آمنہ دے لال نے فرمایا ہے میں تنو پورا پورا سواب عطا فرما دے جنی دیر توں بھی ماریں ترکلو پانی نہیں آگا تُو تیمم پڑھ دا رہا میں سواب عمیتا فرما ہوں گا جو میں انہ جنابی مولا پانی دے نا جنہ وضو کیتا ہے سبحان اللہ امیہ شادی وجہ کر کے اللہ بھاگنے پوری امت سان کر دیتا ہے نا اے سن لے حضرت فاطمہ کیا لگیا امی جان میرا مقام بہتا ہے میں محمد بیٹیا صلی اللہ علیہ وسلم تے کرائے مچ گل ہو جان دیئے نا چھوٹی موٹی گل ہو جان دیئے امیہ شادی لگیا تیئے میرا مقام بہتا ہے فاطمہ کیا لگیا میرا مقام بہتا ہے امیہ شاہ کہیں دیا نے گالت دلیل نہ کرنی ہے دلیل تو بغیر گال نہیں نہ کرنی اللہ اکبر اللہ ٹھیک ہے امی جان حضرت فاطمہ کیا لگیا جندرہ کے والے آم سون امیہ شادی مقام سون امیہ شادی عظمت حضرت فاطمہ کیا لگیا امیہ شاہ سون لے میں محمد بیٹیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میرا مقام بہتا ہے امیہ شاہ کہیں لگیا تیئے سون لے تیرے نبی نہیں میرے نبی نہیں تیرے بابے نے میرے خامن نے گل فرمائیے سون لو تیری گل بھی بجائے میرے بابے صدیق جائے لکھا صدیقوں نام ایک محمد نہیں بن سکدام صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیرے بابے نے گل فرمائیے نیک میاں بیوی کٹھے جنت اندر جانگے تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ بچوئے گا میرا ہاتھ محمد دے ہاتھ بچوئے گا اللہ اکبر اللہ اے کونے میں شاہ صدیقہ جنہی پاکی دا تذکرہ اللہ نے آسمان تو قرآن بنا چڑے اے کونے میں شاہ صدیقہ جنہی پاکی دا تذکرہ اے کونے میں شاہ صدیقہ جنہی پاکی دا تذکرہ جنہی پاکی دا تذکرہ اللہ نے آپ کی تا اے کونے میں شاہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر دیں بیوی میں شاہ صدیقہ تیبان تاہران زکیام مفتیام کاریا محدثہ میں شاہ صدیقہ اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دیں کم میں رجال کسیر اللہ نے بندیاں بھی چوم بڑے بڑے ولی پیدا کیتنے بڑے بڑے ولی عورتاں بھی چوم اللہ پاک نے مریم الاسلام نو چنے حضرت عاصی الاسلام نو چنے آپ فرمان دیں حضرت عائشہ دا مقام اے میں یہ جو میں دوسرے کھانے سرید کھانے دا مقام اندائے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک سن امی عاشد شان مقام سمجھن دی تفیک انسی فرمائے وَمَا تُفِيقِ اِلَّا بِاللَّا مقام